دوستو ملیے ان ایکٹرز اور ایکٹریسے سے جو سیٹ پر ڈریکٹر کے کٹ بولنے کے بعد بھی لگے رہے ایک دوسرے کو چومنے میں تیسرے والے نے تو موقع دیکھ کے آلموسٹ علاقی سے گھبا گھب کر ہی دیا تھا نمبر ون مادری دکشت اور ونوت خنہ ان دونوں نے فلم دیا وان میں ساتھ میں کام کیا تھا اور اس فلم کے دوران ان دونوں کے بیچ میں کافی رومنٹک سین شوٹ ہوئے تھے ایک سین کو شوٹ کرتے کرتے ونوت خنہ اتنا کھو گئے تھے دوستو آپ کو بتا دے کہ ٹائگر شروف اور جیکلین فرنانڈس کا فلم فلائنگ جٹ میں ایک رومنٹک سین تھا اس شوٹنگ کے دراند ان دونوں کو کیس کرنا تھا اور وہ کیس کرتے کرتے اتنا کھو گئے کہ ڈریکٹر کے کٹ بولنے کے بعد بھی وہ نہیں رکے اس انسیڈنٹ کے بارے میں خود سن نردیشک ریمو ڈیسوزا نے انٹرویو میں بتایا تھا اب بات کرتے ہیں نمبر ثری کی تو آتے ہیں بولیوڈ کے چوکلٹی بوائی رنمیر کپور اور ایولین شرما دوستو آپ کو بتا دیں یہ جوانی ہے دیوانی میں ان دونوں کے بیچ میں ایک رومنٹک سین بھی ہوا تھا اس میں یہ دونوں اتنا کھو گئے تھے کہ ڈریکٹر کی بات کو سننے تک تیار نہیں تھے اور دونوں نے ایک دوسرے کے ہوتو کو کارڈ بھی لیا تھا نمبر فور پھر سے آتی ہیں جیکلین فرنانڈس اور آپ کو بتا دیں کہ ایک بار پھر سے جیکلین فرنانڈس کے ساتھ یہی ہوا تھا یہ بات ہے اس فلم کی جس کا نام ہے جنٹل مین اور ان کے ساتھ کو ایکٹر تھے صدارت ملوتھرا اس دوران ڈریکٹر کے کٹ بولنے کے باوجود بھی دونوں رکھی نہیں رہے تھے اور ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ دونوں ہی بہت گرم ہو گئے تھے نمبر فائیف پر آتے ہیں وینو تکھنہ اور ڈمپل کپاڈیا جیہاں دوستو ان دونوں کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا رومینٹک سین کو شوٹ کرتے ہوئی اتنا کھو گئے تھے کہ ڈریکٹر کے کٹ بولنے کے بعد بھی یہ دونوں نہیں رک رہے تھے اتنا ہی نہیں ڈمپل نے تو ان کی شرٹ بھی پھار دی تھی اور ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ ان دونوں کو ایک دوسرے سے علاق کرنے کے لیے چار لوگ آئے تھے ویل مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اگر اس سمیں اوے او ہوتا تو جلدی بک ہو جاتا خیر یہ تو مزاک کی بات ہے تو چلیے ہم بات کرتے ہیں نیکسٹ ایکٹر کی اور ان کا نام ہے رسلان ممتاز اس فلم کا رومینٹک سین خاصم خاص چرچت رہا ہے اس شوٹ میں رومینس کرتے کرتے گلتی سے رسلان ممتاز دیں ادھاکارا جیتنا پانڈے کی ڈریس کی زپ کھول دی تھی کہا ہی جاتا ہے کہ یہ بیکابو ہو کر ایک دوسرے میں کھو گئے اور جیسے ان کو ہوش آیا تو سیٹ پہ ان کو سبھی لوگ دیکھ رہے تھے نمبر سیون دلیپ تاہیر اور جیا پردہ جیہاں دوستو ایک فلم کے شوٹ کی دوران دلیپ تاہیر نے جیا پردہ کو اتنی زور سے پکڑا کہ ان کا سب کچھ دب گیا تھا اور پھر اسی دوران جیا پردہ نے ان کو زوردار تھپڑ مارا نمبر ایٹ پر آتے ہیں شاروک خان اور تیپکا پادکونڈ جیہاں دوستو ایک سین کے دوران تیپکا اور شاروک خان ایک بیچ پارٹی پہ ہوتے ہیں اور سین میں زیادہ انوالف ہونے کے لیے وہ دونوں ڈرنگ کر لیتے ہیں پھر کیا ہونا تھا ایک سکرپٹ کے حساب سے ان دونوں کو ایک دوسرے کو چومنا تھا لیکن بعد بہن ہی تک نہیں رکی اور ڈریکٹر کے کٹ ہونے کے بعد بھی وہ دونوں ایک دوسرے میں لگے رہے دوستو کہا یہ بھی جاتا ہے کہ چوٹ ختم ہونے کے بعد یہ دونوں فورن میں ایک دوسرے کے ساتھ اکیلے میں بھی پائے گئے تو دوستو ایسی ہی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے پیچ کو لائک کیجئے گا دھنیواد